اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام على سیدنا و شفیع ذنوبنا و تبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا و مولا تقلین و جد الحسن والحسین اب القاسم محمد راہم حسن اللہ محمد و علا آلہ الصیبین الصاحرین الماسومین المجلومین و لعنة اللہی علا عدائہم مجمعین اما بعد اصباد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر امہ سلوات فرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزان محترم عزادارہ نے امام فرحیم علیہ الصلاة والسلام چاند رات ہے اس سال اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ میں آپ کے سامنے اس سے پیغام امان و حسین کو پہنچاؤں چاند رات کی مجلس اکثر و بیشتر عزاداری کے عذاب جو بچے ہیں ان کے ذہن میں عزاداری کیوں ضروری ہے اور عزاداری کا فائدہ کیا ہے یاد رکھئے امام جعفر صادق علیہ وآلہ وسلم امام فرماتے ہیں نفس المحموم الظلمنا تصویح وحمہ لنا عبادہ یاد رکھئے کسی بھی چیز کی دیفینیشن جیسے ہی ہوتی ہے خود بخود چیزیں اس کی اعتبار سے پہ ہوتی ہیں تعریف کیا ہے عزاداری کی تعریف ہونی کیا چاہیے جیسے میں آپ سے پوچھوں مسجد کی تعریف کیا ہے تو بے ساستہ جواب یہی ملے گا کہ مسجد وہ جگہ جہاں اللہ کا سجدہ کیا جائے مسجد ایک مکان کا نام ہے جہاں اللہ کا سجدہ کیا جائے اچھا اور مسجد کسے کہتے ہیں مسجد جہاں دوسروں کا تذکرہ نہ ہو بلکہ ذکر خدا ہو اچھا برائی بھی نہ ہوتی ہو اس لیے کہ اللہ کے گھر میں یہ بھی بات سمجھا دی گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ اللہ کے گھر میں برائی نہیں کرنی چاہیے یاد رکھئے تعریف بچپنے سے بچوں کو اتنی اہم اور اہم طریقے سے پیش کیجئے کہ اس کے ذہن میں دو رول سامنے نہ آئے اس کے کردار میں دو رخی نہ آئے توجہ شرط ہے ہمیں یہ ضرور سمجھایا جاتا ہے مسجد میں چوری نہیں کرنا مسجد میں برائی نہیں کرنا مسجد میں غیبت نہیں کرنا اس کا مطلب کیا ہے مسجد کے باہر جائز ہے مسجد کے باہر برائی جائز ہے مسجد کے باہر کیا چوری جائز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ تعریف پیش کریں کہ دیکھو مسجد میں چوری نہ کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بچپنے سے بتایا جائے چاہے گھر ہو چاہے مسجد ہو کہیں بھی چوری حرام ہے توجہ شرط ہے اب ذرا آپ غور و فکر کریں یہی معاشرہ یہی جوان یہی ازادار جب ایک سلوات پڑے محمد وآلہ توجہ شرط ہے میں آپ کے مزاز کو سامنے رکھتے ہوئے گفتبو کر رہا ہوں جیسے ہی تعریف اگر دورخی ہوگی تو نتیجہ اس کا خراب نکلے گا جیسے اگر ہماری ماں بہنوں کو یہ سمجھایا جائے دیکھو باہر جانا تو پردہ ضروری ہے گھر میں پردہ ضروری نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں ہمیں غلط تاریخ بتائی جا رہی ہے میعار یہ نہیں ہے کہ باہر پردہ کیا جائے گائیڈ لائن یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ محرم اگر گھر میں ہے تو پردہ نہیں ہے اگر نہ محرم گھر میں ہے تب بھی پردہ ہے توجہ شرط ہے مگر تاریخ کیا پیش کی جاتی ہے پردہ یعنی باہر جاتے وقت استعمال کرو اسے لئے ما شاء اللہ آپ دیکھئے گا کہ ہمارے معاشرے میں پردہ باہر بہت نظر آتا ہے مگر گھر میں محرم نہ محرم کی جو لائن ہے وہ اس پہ عمل نہیں ہو پاتا کیوں؟ اس لئے کہ ہم نے جو ڈیفنیشن پیش کی ہے نا وہ وہی سے گڑڑی ہوئی ہے اگر ہم پہلے ہی دن بکا دے جتنے بھی کزنس ہیں سب نا محرم ہیں جتنے بھی خونی رشتہ آپ جانتے ہیں بچوں کو خاص ذکر کر رہا ہوں باپ سے جتنا بھی خونی رشتہ ہے وہ محرم ہیں ماں سے جتنا بھی خونی رشتہ ہے وہ محرم ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی کزنس ہیں سب وہ نا محرم ہو جائیں گے ایک دوسرے کے لئے ایک تاریف یہ بیان کی جاتی ہے اور دوسری تاریف یہ ہے کہ جس سے بھی شادی ہو سکتی ہے وہ نا محرم ہے مگر ہمارے ہاں تاریف جب غلط پیش کی گئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ باہر تو ہم بہت اچھے ہیں مگر جہاں سب سے زیادہ کردار پر اٹیک ہوتا ہے وہیں ہم اپنے اس گائیڈ لائن کو صحیح سمجھ نہیں پا رہے ہیں توجہ شرط ہے تھوڑی سی گہری بات ہیں تاریف جب بھی غلط ہوتی ہے اس کا نقصان سامنے ملتا ہے اسی طرح جب اگر کسی سے سمجھایا جائے دیکھو ازاداری میں دھوکہ نہ دینا ازاداری میں غلط کام نہ کرنا یاد رکھئے یہ ایک ون سائیڈڈ تاریف ہے اس کی تاریف اس طرح سے ہونی چاہیے دیکھو بچپنے سے غلط کام کبھی بھی کرو وہ غلط ہے غلط کام گھر میں بھی ہو وہ غلط ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مسجد کو دیکھ کر ازادار خانے کو دیکھ کر توبے پہ توبہ کیے جا رہے ہیں اس لیے کہ ازادار خانے میں آگئے ہیں اس لیے کہ مسجد میں آگئے ہیں نہیں بلکہ ہر جگہ دیکھیں یاد رکھئے ہمارے پاس مشکل کیا ہے ہم نے جس خدا کو مانا ہے نا اس خدا کو دو حصے میں مانا ہے توجہ شرط ہے جیسے ہی مسجد پہنچے اللہ دیکھ رہا ہے چوری نہیں کرنا برائی نہیں کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد والا خدا دیکھنے والا ہے اور باہر جو ہم برائی بھی کر رہے ہیں غیبت بھی کر رہے ہیں تو باہر والا خدا دیکھنے والا نہیں ہے یہ ہمارے عقیدے کی مشکل ہے یہ ہماری سوچ کی مشکل ہے کہ اگر ہماری سوچ پہلے ہی دن سے یہ ہو چاہے مسجد جاؤ یا نہ جاؤ چاہے عزا خانے جاؤ یا نہ جاؤ خدا ہر جگہ ہے تو آپ پھر گناہ نہ کرے گا اس لیے روایت جو بتاتی ہے وہ یہی ہے نا کہ گناہ کرنے والا اس لیے زیادہ عذاب کا حقدار ہے کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کرتے وقت پہلے یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے شاید اس کے گناہ جو وہ گناہ انجام دے رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا گناہ نہیں ہو ہو سکتا ہے چھوڑا سا گناہ ہو مگر اس چھوڑے سے گناہ سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کو اس وقت اندھا مانا جائے اللہ کو اس وقت ایسا سمجھا جائے کہ وہ دیکھنے والا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی تاریخ پہ سارا مسئلہ تائے ہوتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے یاد رکھئے ازا خانوں میں تربیت سب کی نہیں ہوتی بلکہ ایک مشکل جو ہو رہی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں کئی فیملی کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا کئی فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں یہی ہے نا یہ بتائیں ایک ساتھ دس فیملی پہ کام کرنا آسان ہے یا اپنی فیملی پہ کام کرنا آسان ہے سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی میں جو آپ کے سامنے چیزوں کو پیش کر رہا ہوں آج مقدمے کی گفتگو ہیں ازاداری کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ کل اپنے موضوع پہ گفتگو کروں گا جو بہت اہم گفتگو ہیں خطب ایمنا کی شر انسان غور فکر کرے کہ جو ایک آج کل کیا کہا جاتا ہے بہت سی جگہ کہا جاتا ہے مولانا ہم نے اپنے بچے کو آپ کو دو گھنٹا مکتب بھیج دیا ہے مدرسہ بھیج دیا ہے وہ بگڑتا ہی جا رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا یاد رکھئے جب 22 گھنٹا ماں باپ کسی کو اچھا نہ بنا سکے سوجہ شرط ہے جب 22 گھنٹا ماں باپ کسی کی تربیت نہ کر سکے تو اسے سماج اچھا نہیں کر سکتا اسے کوئی مولانا کوئی جادوی جادوی لکڑی سے کوئی اچھا نہیں بنا سکتے اسے یعنی اس بات پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے زیادہ فوکس گھر پر ہے اور ہم گھر سے زیادہ دوسری جگہ پر فوکس کرنا چاہتے ہیں توجہ شرط ہے یہ تو کرم ہے امام حسین کا کہ آزاداری کی بنیاد پر بہت سے لوگوں کی تربیت ہو جاتی ہے جو کام ماں باپ کا ہے وہ امام حسین کر دے رہے ہیں ورنہ کام اصل میں ماں باپ کا ہے یاد رکھئے جو آج ہر طرف ایک غوغہ ہے شور مچا ہوا ہے تہلکہ مچائے جا رہے ہیں آج کے جوان اپنے بزرگوں کو بہرحالہ آپ تو بہت اچھے ہیں آج کے جوان اپنے بزرگوں کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کر رہے ہیں کیوں کیا وجہ ہوئی کس وجہ سے کیوں اس لیے کہ بہت سی مشکلات بہت سی چیزیں بیچ میں آگئیں موبائل کو آپ جان رہے ہیں نا بڑا شیطان ہے آج کا یہ بڑا شیطان ہے وہ پہلے جو لوگ دو لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے اسے ختم کر دیا اس موبائل نے آج کے جوان کو وہ ساری چیزیں مہیا ہو چکی ہیں جو گناہوں کی طرف کھینچ رہی ہیں جو اسے گناہگار بنانے کے لیے آپ دیکھئے کوئی بھی سائد پہ جائیے آپ کو بہکانے کا ہر آپسن موجود ہے وہاں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مولانا امامہ والے ہیں یا آن پبلک سے ہیں وہ نہیں دیکھتا وہ چیزیں دکھاتا ہے کہ کوئی بھی جوان فوراں بھٹک جائے پوری محنت جوانوں پہ کرنی ہے اور جوانوں کو بہکانے کا سارا راستہ رکھ دیا گیا اب ذمہ داری ہماری بڑھ رہی ہے پہلے کے مقابلے میں ماشاءاللہ یہاں کچھ بچوں کیلئے اچھا کام بھی ہو رہا ہے اچھے پوگامس بھی ہو رہے ہیں اچھا مکتب اور مدرسہ بھی چل رہا ہے مگر یاد رکھئے ایک بڑے پہمانے پہ ہمارے جوان ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں بڑے پہمانے پہ کیوں اس لیے کہ تعریف پہلے ہی دن سے غلط ہو رہی ہے یاد رکھئے بچوں کو پہلے ہی دن سے بتانا ہے چوری چاہے گھر میں کرو یا مسجد میں کرو غلط ہے تو غلط ہے اگر یہ بتا دیا جائے گا تو اس کا فائدہ معلوم ہے کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ہر وقت خدا کو اپنے سامنے محسوس کرے گا اور جب انسان کی معرفت تو اچھائی پر پہنچ گئی تو یقین جانی ہے پھر گناہ اسے اپنے طرف کھیج نہیں سکتا صرف مشکل یہ ہے کہ ہم نے کچھ علمہ کے لیے خدا کو مانا ہے جیسے ہی مسجد میں پہنچیں ہم سے اچھا نہ یاد رکھئے مسجد میں آنے والوں سے تینہ کیجئے گا کہ یہ بہت بڑے دیندار ہیں یا ماتم کرنے والوں سے تینہ کیجئے گا کہ یہ بہت بڑے ازادار ہیں ازاداری کا میعار یہ ہے ان کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھئے اگر یہ کھرے ہیں تو علی والے ہیں اگر دھوکہ دے رہے ہیں تو علی والے نہیں ہیں ایک صلوات پڑھیں محمد والے یہ معاملہ کر کے دیکھیں اس لیے کہ جیسے ہی کوئی جگہ پہ آتا ہے نا مسجد میں ہوتا شرارتی ہے مگر یہاں اس جگہ کی وجہ سے سائلنٹ موڈ میں چلا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ وہاں پہ اگر کچھ کرے گا تو کچھ لوگ بول لیں گے نہیں کمال یہ اس لیے تقویٰ کی تعریف یہ نہیں ہے کہ کوئی اکیلے کمرے میں بند ہو جائے اور اس کے بعد کہے کہ میں کسی نامحرم کو نہیں ارے جب تم گئے ہی نہیں کسی کے پاس ہو ہی نہیں کوئی موقع ہی نہیں ہے اور اس خود کو کہہ رہے تو میں متقی ہو نہیں کمال یہ ہے کہ بازاروں میں جاؤ اور اپنی آنکھوں کو حسین کے نام کو چھکا دیں یہ تقویٰ ہے تقویٰ کی تعریف یہ ہے ورنہ کیا تقویٰ کی تعریف گھر میں اکیلے رہ کے اگر میں کہوں کہ میں بہت بڑا متقی حضور مولانا باہر نہیں جاتے تو مجھے متقی نہیں ہونا چاہیے تو کس کو ہونا چاہیے یہ باہر آپ بہت اہم ہیں یاد رکھئے آپ کی ایمان کی طاقت بہت اہم ہے اس لیے کہ آپ معاشرے میں لوگوں سے تکرا رہے ہیں اور اس کے باوجود اپنے دین کو بچا رہے ہیں یہ کمال ہے یہ آسان نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کہیں نہ کہیں نشانے پر ہیں اس کے باوجود بھی جہاں دین کو بچانا آسان نہیں ہے وہاں اپنے دین کو بچا رہے ہیں یہ کمال ہے تعریف اور ڈیفینیشن اگر صحیح ہو گئی تو مسئلہ حل ہے توجہ شرط ہے اب اگر مجلس کی تعریف یا ازاداری کی تعریف یا مسجد کی تعریف مگر آج کل کیا ہوا ہے نا ترقی کر گئے ہیں کچھ لوگ جب گھر سے تربیت اچھی نہیں ہوئی تو یہی لوگ جب مسجد کے متولی بنے یا کچھ بھی بنے جب بڑے اہلے پہ پہنچے تو آپ دیکھئے جس جگہ زیادہ اہلِ بیعت کے کردار کو نبھانا تھا جب چور لوگ اس کے ذمہ دار بنے تو وہی پہ سب سے بڑا نقصان ہو گیا کیوں؟ اس لیے کہ جس معاشرے سے جس سوسائیٹی سے اُٹھ کیا رہے ہیں وہ ان کے ہاں اچھائی کیوں امید نہیں ہے توجہ شرط ہے آپ دیکھئے اگر کوئی وقف کام چیئرمین بن رہا ہے تو اس کی تو ذمہ داری یہ ہے نا مال امام ہے امام کا حق ہے لوگوں تک صحیح پہنچایا جائے مگر نہیں پہلے ہی سے بچپنے سے اتنا کام کیا ہے کہ وہ آ کر اسے بھی لوٹنے کے اعتبار سے دیکھ رہا ہے توجہ کیوں؟ اس لیے کہ تاریف غلط کی گئی جب تاریف غلط کی گئی تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب خراب لوگ مسجد میں تو مسجد کو اپنے مزاج سے چلانے لگے جب ازاداری میں آئے تو ازاداری کو اپنے اعتبار سے چلانے لگے میں ہاتھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیے امام پاکیزہ ہیں کے نہیں ہیں آئے تطہیر کس بات کی گواہی دے رہی ہے یہی نا رجس ان سے دور ہیں جب رجس ان سے دور ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیے کیا دو نمبر کے پیسے سے ازاداری صحیح ہے سوال ہے یہ کون سے حسین کو مانا جا رہا ہے کہ سب سے بڑے کرپٹر ہیں اب پتا چلا سب سے بڑی مجلس کرا رہے ہیں کیوں؟ امام پاک ہیں پاکیزہ ہیں اس لیے پاکی ہی تبرک چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد جو گھر سے تیار کی جا رہی ہے نا وہیں فالٹ ہے جب وہیں فالٹ ہے تو پھر نقصان کہاں ہے اور آپ اس کو اس طرح سے بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب بچہ گھر میں کھاتا نہیں ہے نا دو بچے ہوتے ہیں تین بچے تو ماں محبت میں کیا کہتی ہے ماں محبت میں کہتی ہے بیٹا کھا لو چھوٹے والے بیٹے سے بیٹا کھا لو ارے بڑا بھائی تمہارا کہیں چھنیم نہ لے یہی ہے نا ماں یہ چاہتی ہے کہ بیٹا میرا جو چھوٹا والا ہے کم کھاتا ہے وہ زیادہ کھا لے مگر معلوم ہے جملے کیا ہیں جملے یہ ہے کھا لو ورنہ بھائی بڑا والا کھا لے گا اب سمجھ لیجئے جس بچپنے میں جس بچے کو ماں محبت میں یہ بتا رہی ہیں کہ دیکھو اگر نہ کھائے تو بڑا ہو لے گا جب یہی بڑا ہوگا تو اپنے بھائی کیا بھی حق مار لے گا باپ تربیت کی ہے کہ بچپنے سے وہ اس نے کیا سوچا ہے اسے کیا سمجھایا گیا ہے اسی لیے اسی لیے ماں باپ کا کردار سب سے اہم کردار ہے کوئی ماں باپ کی جگہ نہیں لے سکتا آپ کے یہ بچے یہاں موجود ہیں قابلت تعریف ہیں آپ کہ آپ کے بچے فرش میں موجود ہیں ورنہ آپ اسی گجرات کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں اور ہندوستان کے آج کا جوان فرش پہ بیٹھنا نہیں چاہا آج کا جوان فرش پہ بیٹھتا نہیں ہے جلدی یا اپنے مزاج کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے یا صرف ماتم میں نظر آتا ہے یا آپ دعائیں دیجئے اپنے بچوں کے حق میں یہ کمال ہے کہ آپ اپنے بچوں کو فرش تک لائے ہیں اب آپ سوچئے کہ جو معاشرہ اور جو جوان فرش پہ سننے کا عادی نہیں ہوگا تو پھر وہ سمجھے گا کیسے اسی نہ سننے کے کونسپٹ سے جب یہ مزاج بن گیا مجھے کوئی بتائے گا جب وہ مزاج بن گیا تو نتیجہ کیا ہوا جب تربیت ہی ایسی ہوئی ہے تو یہی انسان یہی جوان مرجہ کا مخالف ہے کیوں جس لیے کہ بچپنے سے سننا بردارت نہیں ہے یہ خود بخود مرجہ کا مخالف ہو جائے گا کیوں جس لیے کہ وہ اسے سلاحیت ہی نہیں ہے کہ کسی کی بات میں سن لو بلند تل تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر خوانائی اکبر مطابق امریکہ مطابق اسرائی مطابق اسرائی اس بات پر متوجہ ہونے کی ضرورت ہے حالانکہ ہمارا عقیدہ کتنا اچھا ہے کہ جب ہم تلقیم پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اسما افہم سن اور سمجھ سن اور سمجھ میں ان جوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو کسی کی مجلس سننا نہیں چاہتے وہ مرنے کے بعد کیسے سن لیں گے اور سمجھ لیں گے اور یہ قانون تکلم ہے جب آپ اس فلسفے کو تو جانتے ہی ہیں ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں اور فطرت بھی یہی ہے جو گونگا ہوتا ہے اس کی مشکل یہ ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے توجہ شرط ہے یہ فطرت ہے نا جب صحیح سنے گا تو صحیح بولے گا توجہ شرط ہے سنے گا صحیح تو صحیح بولے گا جب لوگ سنیں گے ہی نہیں تو یاد رکھئے پھر وہ عقینے میں گونگے ہو جائیں گے اب یہ جو آج چل رہا ہے نا یہ مقصر پہ لانت فلاں پہ لانت فلاں پہ لانت ارے اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ لانت اپنے اوپر ہی پڑھ رہے ہیں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں آپ ہر جگہ سنتے ہیں نا ایک آج سو کالڈ مولائی جو بنے ہیں نا مولا اور فون کے یہ بہت مولائی ہیں تو میں نے پوچھا اچھا مولائی ہیں تو کیا علی کی طرح نمازیں پڑھتے ہیں ارے حضور وہ مولائی نہیں ہیں تو علی کی طرح سب کی مدد کرتے ہیں ارے نہیں وہ مولائی نہیں ہیں تو پھر کون سے مولائی ہیں وہ مولائی جو نماز سے دور ہے جو اچھے کاموں سے دور ہے یہ کون سے مولائی کی بات ہو رہی ہے یہ جو تعریف کی جا رہی ہے بڑے مولائی ہیں ارے یہ کون مولائی ہیں اگر بڑے مولائی ہیں تو کیا یہ زمانے کے سلمان ہیں ابوزر ہیں میسن ہیں مقدام نہیں بس ہے مولا کے نام پر اس میں بھی آپ اگر توجہ کرے تو کہتے ہیں بڑے بڑے نوہا خان یہ بی بی کی عطا ہے سنا ہے نا بی بی کی عطا اما گانے کے دھن پر نوہا ہے کہہ رو بی بی کی عطا ہے گانے کے دھن پر قصیدہ پڑھ رہے ہو اور کہہ رہے ہیں ارے اگر اپنے شوق کو پورا کرنا ہے تو لیلہ اہلِ بیٹ کو بڑے نام نہ کرو یہ حالات ہیں اسی عزاداری کے تحت مگر آج ہم بگرتے جا رہے ہیں حالات خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں مقصر پہ لانت اچھا مقصر سے مراد کون ہے جو عزاداری میں کمی کرے وہ مقصر ہے اچھا تو مراد تمہارے یہ ہیں مرجہ ہیں اچھا اگر میں تعریف کرنا چاہتا ہوں مقصر آپ تو بہت اچھے سے جانتے ہیں نا نمازِ مسافر کا دوسرا نام کیا ہے نمازِ قصر کہتے ہیں نا جب آپ یہاں سے پیتالیس کلومیٹر دور چلے گئے آنا اور جانا اگر آپ کا وہ وطن نہیں ہے تو آپ مسافر ہو گئے چار رکت کی نماز کتنی رکت ہو جائے گی دو رکت نمازِ مسافر کا دوسرا نام نمازِ قصر ہے چار رکت کی نماز دو رکت میں ہو جائے یعنی کم ہو جائے یہی ہے نا کم ہو جائے تو اس لیے نمازِ قصر کہتے ہیں اور عربی میں لمبے انسان کو طویل کہتے ہیں اور جو چھوٹا ہوتا ہے اسے جو نٹا ہوتا ہے اسے قصیر کہتے ہیں یہی ہے نا جب یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دین میں کمی کرے اسے کہتے ہیں مقصر توجہ شرط ہے جو دین میں کمی کرے اسے کہتے ہیں مقصر چلو ٹھیک ہے نعرہ لگا رہے تھے نا لانت بھیج رہے تھے نا کس میں بھیج رہے تھے مرجہ کو کہہ رہے تھے مقصر اور لانت مقصر میں بھیج رہے تھے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اے حسین کا نام لے کر دین سے دور ہونے والوں توجہ شرط ہے میری طرف متوجہ رہیے ایک سلوات پڑھیں محمد اللہ توجہ شرط ہے بہت اہم نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نعرہ لگا رہے تھے لانت مقصر پر اب میں نے آپ کو سمجھا دیا نا دین میں چار رکت کی نماز کو اگر دو رکت کر دیا جائے تو کہا جاتا ہے نماز مقصر جو دین میں کمی کرے اسے کہتے ہیں مقصر توجہ شرط ہے جو دین میں کمی کرے اسے کہتے ہیں مقصر اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ازاداری کے نام پر نمازیں تم نے چھوڑی روزہ تم نے چھوڑا حج تم نے چھوڑا نیکی کرنا تم نے چھوڑا برائی سے روزہ تم نے چھوڑا اس کا مطلب یہ ہے کہہ رہے ہو مر جاتو مگر لانت پلٹ کر خود تمہاری دروائی ہے ازاداری ہے محمد وآلہ ازاداری ہے یہ ازاداری لوگوں کی قسمت بنانے کیلئے ہے مگر مشکل یہ ہے اپنے ہی افراد غلط لفظوں کو سوچ کر غلط لوگوں سے ملنے کے بعد بھٹک گئے ہیں نظریات بھٹک چکے ہیں آپ کبھی ان باتوں پہ ان چیزوں پہ غور فکر کیجئے نتیجہ کہاں سے خراب ہو رہا ہے صرف مشکل یہ ہے میں کھلے آم کہتا ہوں کافی جگہ میں نے کہا ہے یاد رکھئے مجھے جو بھی مرجع کا مخالف نظر آتا ہے نا میں اس جوان سے زیادہ اس کے ماں باپ کے بارے میں سوچتا ہوں جو اپنے آپ کی پیروی نہ کروا سکا وہ یقیناً مشتہید کی پیروی نہیں کروا سکتا نظام جو ہے اگر باپ ہی کی کوئی پیروی نہ کرے یقین جانئے وہ مشتہید کی بھی پیروی نہیں کرے گا یہ مشکل ماں باپ میں ہے مشکل ماں باپ اگر یہ اگر فالو کرنے کی کیپیسٹی یا صلاحیت لوگوں کو بچوں کو عطا کرا دیں بیقین مانیے پھر یہ بغیر مشتہد کے رہ نہیں سکتا اب یہاں تک میری بات پہنچی کہ اگر تعریف غلط ہو جائے دیپینیشن غلط ہو جائے مسئلہ خراب ہو جائے گا اب میں آزاداری کی تعریف چھٹے امام کی بقول کرنا چاہتا ہوں امام نے کیا فرمایا نفس المحموم لظلم نفس بھی یاد رکھو ہمارے ظلم کو یاد کر کے آہ لینا بھی سانسیں لینا بھی تصویح ہے ہمارے ظلم کو یاد کر کے آہ اور سانس لینا بھی تصویح ہے وہ ہمہو لنا اور ہماری خاطر مغموم ہونا غمگین ہونا عبادت ہے اب اگر مجلس کا آزاداری کا اگر یہ میار ہو جائے یا اس کی تعریف یہ ہو جائے کہ یہ عبادت ہے تو پھر اس میں ہر طرح کی برائی ختم ہو جائے گی ہر طرح کی برائی اس میں دور ہونی چاہیے مشکل یہ ہے کہ ہم نے اسے عبادت صرف زبان سے کہا ہے مانا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ پریکٹیکل عمل میں یہی دکھائی دیتا ہے اگر عمل اگر یہ آزاداری عبادت ہے تو پھر تبرک بات کے ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ سب سے اچھا تبرک ہم نے باتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے عبادت نہیں مانا اگر ہم عبادت مانتے ہیں تو پھر یہ اختلاف کیوں ہے یہ ایک مومن دوسرے مومن ایک بھائی دوسرے بھائی ایک دوسرے کو پرداشت نہیں کرتا اگر یہ ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم نے عبادت عبادت کا مطلب ہی یہی ہے کہ سب کو بلاؤ سب کو ایک ساتھ لاؤ سب مل کے پڑھو اگر سب اس لیے نماز جماعت کی تعقید ہے نا کیوں نماز میں آؤ اگر گھر میں پڑھو گے تو امید ہے ہاتھ اٹھا کے سوچنے لگو مجھ سے اچھی قرآت کوئی نہیں کرتا مجھ سے گہری نماز کوئی نہیں پڑھتا مجھ سے اچھا رکو کوئی نہیں کرتا مجھ سے اچھا سجدہ کوئی نہیں کرتا مگر جیسے ہی نماز جماعت میں آ جائے امام بھی ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں پیچھے کھڑے ہوئے سب لوگ ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں اب کوئی گھمنڈ نہیں اب کوئی تکبر نہیں اس لیے کہ جیسی حالت میں میں ہوں ویسے ہی سارے لوگ ہیں ویسے سارے لوگ ہیں اسی لیے اسی لیے عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے اب اگر میں عزاداری عبادت ہے تو عزاداری میں اب ہر طرح کا کام جو عزاداری کو خدشہ اور نقصان پہچاتے ہوں اسے چھوڑنا پڑے گا اور جو عزاداری کو آگے بڑھانے والے کام ہیں اسے کرنا پڑے گا جو عزاداری کے کام آنے والی چیزیں ہیں اسے انجام دینا پڑے گا یہی ہوا نا عزاداری اصل میں عبادت ہے اور تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں آپ نے خطبہ شابانیہ سنا ہے آخری شابان کے آخری جمعہ میں رسول خدا نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں کیا فرمایا تھا رسول نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت میں جب آپ کچھ الفاظ کچھ جملے پیش کیے اس میں سے ایک جملہ یہ تھا انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادت اس مہینے میں سانسیں لینا بھی عبادت ہے اور تمہاری نیند بھی عبادت ہے اس مہینے میں تمہاری سانس تسبیح ہے اور تمہاری نیند عبادت ہے آپ نے کبھی سوچا کیوں ایسا بولا گیا اس لیے کہ توجہ شرط ہے یاد رکھئے ماہ مبارک رمضان میں میزبان کون ہے اللہ مہمان کون ہے اللہ کے بندے جو روزہ رکھ رہے ہیں یہی ہے نا اب سیدھی سی بات ہے جب میزبان وہ ہے مہمان ہم ہیں تو اب اس کے ہر کام جو اس نے کہا ہے اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ عبادت بھی ہو جائے گا سونا عبادت ہو جائے گا یہ سانس لینا بھی تسبیح کے برابر ہو جائیں گی اس کا مطلب کیا ہے چھٹے امام بتانا چاہتے ہیں یاد رکھو جیسے ماہ مبارک رمضان میں اللہ میزبان بن کر اپنے بندوں کو مہمان بنانا چاہتا ہے اسی طرح اللہ ازاداری امام حسین کے ذریعے ازاداروں کو مہمان بنانا چاہتا ہے اور خود میزبان بننا چاہتا ہے اب جب اس کے اختیار میں روزہ دار پہنچ گیا تو اب کوئی گناہ نہیں اب کوئی جرم نہیں اب کوئی برائی نہیں بلکہ اب روزہ ہے اس کے سامنے ہے اب اس کے سامنے جب ہے تو اب ازادار کے لیے بھی یہ گائیڈ لائن تائے کی جا رہی ہے ازادار کے لیے بھی بتایا جارہاں دیکھو اب ازاداری میں ہاتھ تیز مارو گے مگر یہ ذہن میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ مجھ سے زیادہ تیز کوئی ماتم نہیں کرتا اس لیے کہ یہی چیز کو جو ختم کرنے کے لیے امام کربلا گئے تھے اسی چیز کو مٹانے کے لیے آئیے ذرا اور قریب سے اس بات کا غور و فکر کیا جائے کہ جو ہم نظام لے کر چل رہے ہیں جو ہم سسٹم لے کر چل رہے ہیں اس سسٹم میں بہت سی مشکلیں ہیں بہت سی پرابلمز ہیں انسان آپ اپنے بیجنس لائف میں جہاں بھی بیجنس کرتے ہیں اگر آپ دو لاکھ تک کمانے تک پہنچیں تو آپ کی سونچ اس بات پر لگی رہتی ہے دو سے چار چار سے دس دس سے بیس ہمیشہ چاہتے ہیں نا کہ ترقی ہوتی رہے ہمیشہ چاہتے ہیں نا کہ یہاں پہنچیں ہیں اس سے آگے پہنچیں اس سے آگے اب ہم ذرا ازاداری کو لے کر سوچیں کہ ہماری ازاداری کیوں آنکر ٹھہر جاتی ہے توجہ شرط ہے ازاداری ہماری کیوں آنکر ٹھہر جاتی ہے پچھلے سال بھی سوچئے اس سال بہت زیادہ کیا ہے ہم اپنا دور سے وطن آ گئے ایک کام دوسرا جو تبرک کا کام ہے وہ تبرک کا ہو گیا تیسرے جو مجلسیں ہیں وہ مجلس ہو گئی مگر جیسے پچھلے سال تھے ویسے ہی وہاں کے وہاں ہے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں توجہ شرط ہے کیا یہاں تک صرف محدود رہنے کا نام ازاداری ہے یاد رکھئے میں جوانوں سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں اے جوانوں صرف حسین کے نام پر ماتم کرنا ازاداری نہیں ہے بلکہ اگر صحیح سے امام کو یاد کرتے ہوئے دنیا کے کسی بھی جگہ پر اگر علم حافی کر رہے ہو یہ بھی ایک ازاداری امام حسین ہے اس لیے کہ کسی بھی انسان کی پہچان علم ہے اگر علم نہیں ہے تو پھر اس کی پہچان نہیں ہے جہاں کھڑے ہو جاؤ وہاں اپنے علم کے ذریعے حسین حسین کہلوا لو جہاں چاہو اس لیے معصوم نے فرمایا تھا آپ کو تاریخ کے جھروکے میں بس اپنے موضوع تک میں پہنچنا چاہتا ہوں جو کل شروع کروں گا اس کی تھوڑے سے مقدمے کو آج تے کر رہا ہوں ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے آپ یہ جو ہمارے گھر والوں نے جو بچوں کو بارہ اماموں کا نام بتایا ہے یہ احسان مانی ہے اس لیے کہ یہ بارہ اماموں کا نام سب کو میسر نہیں ہوتا اور میں آپ کو اگر تاریخ کے واقعات بتاؤں تو چھٹے امام کے زمانے کے صحابی نہیں جانتے تھے کہ بارہ اماموں کا نام کیا ہے جو میں آج باتیں کر رہا ہوں آپ بھی ایک تعجب کی نگاہ سے سنیں گے کیوں اس لیے کہ اسے ذکر نہیں کیا جاتا ہم بس سمجھتے ہیں کربلا کے بعد آسانی سے یہ ازاداری یہ امام حسین کا پیغام لوگوں تک پہنچ گیا ہرگز ایسا نہیں ہے ہرگز ایسا نہیں ہے آپ اگر مدینہ کی تاریخ کو دیکھیں مدینہ کسے کہتے ہیں مدینہ وہ مقام ہے مدینہ وہ مقام ہے جہاں رسول کے زمانے میں ہر طرف وحی کا نزول ہے ہر طرف قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں رسول کی حدیثیں نقل کی جا رہی ہیں کب ایک سن گیارہ ہجری میں رسول کے دنیا سے جانے سے پہلے مدینہ کے حالات اتنے اچھے ہیں کہ ہر گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں مگر ذرا میں آپ کو بتاؤں کربلا کے بات کے واقعات کیا ہیں مگر سن ایک سٹھ ہجری کے بعد مدینہ کے حالات یہ ہیں کہ دنیا کی اس زمانے کی سب سے بڑی ڈانسر وہ آپ کو مدینہ کی ہے یہ حالات کی یا کاسی بتا رہا ہوں کہ حالات کیا تھے ہم سمجھتے ہیں آسانی سے یہ آزاداری ہم تک پہنچی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آزاداری یا نام امام حسین یا نام چہاردہ معصومین یا بارہ اماموں کا نام یہ آسانی سے نہیں بہت سے خون بہائے گئے ہیں بہت سے مشکلات کا سامنا کیا گیا ہے اور مشکلات صرف غیروں سے نہیں اپنوں سے بھی کیا گیا ہے حالات سامنے ہیں انہی میں سے یہ مدینہ کے حالات یہ ہیں کہ چوتھے امام کا زمانہ ہے اور مدینہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ سب سے اچھی گانے والی ہمارے یہاں ہے اور اگر ایک گائے کار مر جاتی ہے تو پورا مدینہ سوگ مناتا ہے غم مناتا ہے تو ایک لڑکی جب رو رہی ہے تو دوسرے نے سہارا دیا ارے کیوں رو رہی ہو اے تو اللہ نے اس کی جگہ پر دوسرا گائے کار بھی دے دیا ہے حالات بتا رہا ہوں کہ حالات کیسے تھے روایت نے بتایا کہ چوتھے امام سے لے کر چھٹے امام کے زمانے تک یہ جو جنگ سیفین یا مولای کائنات کی شہادت سے پہلے تک نماز بچی تھی طریقہ بدل گیا تھا مگر یہاں کے بعد کے حالات یہ ہیں وضو بھی لوگ بھول رہے تھے لوگ اصل نماز کی کیفیت بھی بھول رہے تھے کیوں؟ اس لیے کہ دشمن پلان کے ساتھ تھا دشمن پلان کے ساتھ تھا چھٹے امام اپنے زمانے میں یہ لوگوں کی سوچ اتنی بلند نہیں تھی کہ لوگ امام کو امام سمجھ لیتے چھٹے امام کی مظلومیت یہ ہے کہ چھٹے امام کو صرف اور صرف ایک لیکچرر کے حیثیت سے مانا گیا بس بس یہ مدینے میں مشہور تھا ایک رسول کے فرزند ہیں جو لوگوں کو درس دیتے ہیں امام کسی کے دماغ میں نہیں اس لیے کہ میں جیسے آپ کے سامنے ابھی ایک بات کہوں آپ یقیناً نہیں مانیے گا اور ماننا بھی نہیں چاہیے میں اگر آپ سے کہوں کہ میں ہر روز امام زمانہ سے درس لیتا ہوں آپ مانیں گے آپ بتائیے ماننا نہیں چاہیے یہ بات اس زمانے کی سوچ سے اوچھی ہے اسی طرح چھٹے امام کے زمانے میں چاہنے والے بھی امام کو لفظ امام نہیں کہہ سکتے تھے آج تاریخ کے کچھ جھروں کے میں تھوڑا سا کلرز کروں گا اس کے بعد اصل اپنے وہ خدمے منہ میں امام نے متوجہ کیا ہے امام نے تین حصے خدمے منہ کے ہیں پہلا حصہ لوگوں کے سامنے مخاطب ہو کے فرمایا دیکھو یہ یہ فضیلت ہماری ہے کی نہیں ہے اس لیے کہ دشمن نے جو چال چلی تھی اس کے مقابلے میں امام کا یہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری تھا اور دوسرا اور تیسرا حصہ جو بہت اہم ہے جو ہم سے مربوط ہے اسی پہ پورے عشرے کی گفتبو ہوگی صرف آج ایک منزل تے کر رہا ہوں اگر باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو ایک سرواب کا سہارہ دی امام لفظ امام کو سمجھنا لوگوں کے لئے آسان نہیں اور صرف اشارہ کر دوں یاد رکھئے چھٹے امام جب دنیا سے گئے ہیں نا جب امام شہید ہوئے ہیں تو امام کے چاہنے والے خاص صحابی آپ تاریخ پڑھ لیجئے مومینِ آلِ تاخ مشہور نام ہے امام کے خاص صحابیوں میں ہیں اشام بڑا نام ہے امام کے صحابیوں میں جب بھی عقیدے کی گفتگو ہوتی تھی تو امام اشام کو آگے کر دیتے تھے اے اشام جاؤ ان سے باتیں کرو جاؤ ان سے مقالمہ کرو اور عقیدے کی گفتگو کو پیش کرو توجہ شرط ہے عقیدے کی گفتگو کو پیش کرو مگر معلوم ہے جب امام دنیا سے گئے ہیں تو یہ لوگ بھی پریشان ہیں کہ ہمارا امام کون ہے یہ لوگ بھی نہیں جانتے کہ ہمارا امام کون ہے کیوں اس لیے کہ امام نے حالات کی صرفہ کاسی کر رہا ہوں امام کھلے آم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں امام ہوں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یاد رکھئے صرف ایک مردوہ رسول نے غدیر کے میدان میں صرف ایک لفظ کہا تھا میں جس جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے اس کے بعد دشمنوں نے خاندان اہل بیعت کے ساتھ کون سا ظلم نہ ڈایا صرف ایک مردوہ تاریخ میں جو ایک مردوہ رسول نے پیش کیا تھا یہ صرف ایک کہنا تھا کہ دشمن نے اپنی ساری چالیں چلیں اور اس میں کربلا کا واقعہ بھی پیش آیا میں صرف ذکر کر رہا ہوں کہ جب چھٹے امام دنیا سے گئے ہیں تو امام نے وسیعت میں پانچ لوگوں کا نام لکھا وسیعت میں پانچ لوگوں کا نام لکھا اس میں سے ایک نام حاکم وقت کا ایک والی مدینہ کا ایک اپنے غلام کا اور ایک اپنے بڑے بیٹے عبداللہ افتحہ کا اور ایک اپنے چھوٹے بیٹے امام حفظم کا یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ امام اپنے صحابیوں کے درمیان کھڑے ہو کہ کہہ دیتے دیکھو میرے بعد یہ میرا بیٹا امام ہے نہیں حالات اچھے نہیں ہیں کہیں ذکر نہیں کیا جا سکتا ایسے حالات میں اماموں نے امامت کو یہاں تک پہنچایا کربلا کو پہنچایا یہ آزاداری کو پہنچایا یہ کمال ہے جس زمانے میں آپ جائیں یہ تاریخ کو دیکھئے اعلان کر دیا گیا تھا فقیر شام کی طرف سے کہ اگر کسی کے نام میں علی مل جائے تو اس کا راشن بن کر دو یہ حالات ہیں میں تاریخ میں میں نے یہاں تک دیکھا کہ کسی ایک شخص امام کا چاہنے والا جب شام پہنچا ہے تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک انسان ہے ایک آدمی ہے جو اپنے بیٹوں میں سے ایک کو حسن کہہ کے ایک کو حسین کہہ کے بولا رہا ہے تو اس نے کہا ارے مولا کا چاہنے والا تھا اندر اندر خوش ہوا کہ کتنا اچھا ہے شام میں بھی میرے مولا کا نام لیا جا رہا ہے یہ اس نے جب محسوس کیا سنا تو اس کے بعد اس نے ایک سوال کیا اس کے باپ سے یہ بتاؤ تم نے اپنے دو بیٹوں کا نام حسن اور حسین کیوں رکھا توجہ شرط ہے حسن اور حسین کیوں رکھا ہے اس نے کہا اللہ نے مجھے دس بیٹے دیئے ہیں میں نے دو آخر کے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا ہے مگر کیوں کہا جب بھی مجھے گالی دینا ہوتی ہے نا تو میں انہی دونوں ناموں کو لے کر گالی دوں کہ میں بغض بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے بغض کی بیج بوئی گئی تھی وہ واقعات آپ کے سامنے ہیں حکومت کی طرف سے بچوں کو گفٹ میں بکریاں دے دی جاتی تھی بکریاں دے دی جاتی تھی اور رات ہی میں اسی حکومت کے افراد چوری کر لیتے تھے اور جب صبح بچے شور مچاتے تھے ہمارا انام کہاں گیا ہماری بکریوں کو کس نے چورا لیا سب کا بس ایک ہی جواب ہوتا تھا چورانے والا کوئی اور نہیں ہے وہ علی ہے آپ اس بات کو ذرا غور و فکر کریں ایسے حالات بنائے گئے تھے کہ جس کی بنیاد پر یہ جب مولا کو ضربت لگی ہے نا تو فوراں شام میں لوگوں نے یہی کہا علی اور نماز یہ ظلم ہے یہ ماحول بنایا گیا شاید جس زمانے میں ہم زندگی ہندوستان میں بسر کر رہے ہیں نا سمجھ سکتے ہیں حکومت اگر چاہے تو ایک وڈ بھی اپنے خلاف باہر نہ آنے دیں جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ محسوس کر سکتے ہیں مین اسٹریم میڈیا کا کیا رول ہے آج کے ڈیٹ میں وہی کام اس زمانے کا کام حالات اس طرح سے اس زمانے میں امام نے کیسے کام کیا آسان نہیں ہے کہ امام جاتے بھی ہیں کربلا تو بتا نہیں چلے کسی کو کہاں گئے ہیں آپ اس بات پہ بھی غور و فکر کریں کہ مامون کے زمانے میں پتا چلا کہ مولا کائنات کی قبر کہاں ہے یہ سوچنے کا مقام ہے یہ سوچنے کا میں لفظوں پہ بھی بحث کروں گا موقع ملے گا انشاءاللہ ارز کروں گا لفظ اہل بیت کو کیسے معنی کے اعتبار سے بدلا گیا مولا کو بدلا گیا لفظ اولیاء کو بدلا گیا لفظ ہر و تاریخ جس سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اسے پری پلان حکومت نے چینج کیا پری پلان حکومت نے چینج کیا ہے وہ سارے مرسائل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے مگر ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اب میں روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ روایت کیا ہے اس لئے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کا نام اچھا رکھئے اپنے بچوں کا نام تین ہی چیز کی تو ڈیمانڈ کی گئی ہے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو گے عدب سکھاؤ دو اور ان کا اچھا نام رکھو یہ تین کام ہر ماں باپ پہ واجب ہے کہ اپنی اولاد کے حوالے سے اسے صحیح کریں بچوں کا نام اچھا رکھو مگر ہمارے معاشرے میں اچھے نام گھر والے رکھتے ہیں معاشرہ اسے بگاڑ دیتا ہے قرآن کی آیت سورہ حجرات کی وَلَا تَنَعَبَذُ بِالْقَابُ لوگوں کے لقب کو نہ بدلو جرم ہے مگر نام بھی عجیب و غریب آج کل تو ہم لوگوں کے پاس فون آتا ہے مولانا ایک ایسا نیا نام بتائیے جو کسی کا نہ ہو ایسا ہی اچھا مشکل یہ ہے جب آپ نام بتا دیجئے تو وہ نام رکھ لیتے ہیں مگر ایک الگ سے گھر والا نام سیریل والا ہو جاتا ہے آپ بتائیے ہم کہاں ہیں پوچھتے ضرور ہیں کیا نام نیا نام کہاں سے آئے حدیث میں یہ ہے کہ تم اہلویت کے ناموں پر اپنا نام رکھو خصوصاً تاقید ہے اپنے بیٹوں کا نام یا محمد یا علی رکھو بیٹی کا نام فاطمہ رکھو یہی ہے نا تاقید مگر اس کے پیچھے لوجک کیا ہے کیا حالات تھے اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے میں نے تھوڑی سے ایک جھلکی پیش کی کہ شام کے حالات کیسے تھے جہاں لفظِ علی لینا بُرا تھا جہاں حسن نام رکھنا جرم تھا حسین نام رکھنا جرم تھا فاطمہ نام رکھنا جرم تھا وہاں امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا امام نے فرمایا امام سے پوچھا گئے مولا آپ نے اپنے سارے بیٹوں کا نام علی کیوں رکھا ہے اور ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے امام نے جواب دیا امام نے فرمایا اگر اللہ مجھے سو بیٹے دیتا میں سب کا نام علی رکھتا اور اگر مجھے سو بیٹیاں دیتا تو سب کا نام میں فاطمہ رکھتا اور یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج ہمارے مولا کے چاہنے والے ازادار کچھ ایسے ہیں کہ جو اس بات کا تانہ دیتے رہتے ہیں تمہارے پیٹ سے صرف تین ہی بیٹی صرف بیٹی ارے یہ اللہ کا انتخاب ہے جسے چاہے بیٹی دے جسے چاہے بیٹا دے مگر کون ہے مولا کے چاہنے والے الجھے ہوئے ہیں جو اس مسئلے کو قرآن کی آیت پھر اشارہ کر رہی ہے اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے مگر ہم خدا بن جاتے ہیں اور الزام ایک عورت میں لگاتے ہیں تم صرف لڑکی جن رہی ہو تم صرف لڑکے یاد رکھئے اس ماحول سے باہر نکل اللہ امام نے کیا کہا اگر مجھے سو بیٹے ملتے سب کا نام میں علی رکھتا اور اگر مجھے سو بیٹیاں ملتی میں سب کا نام فاطمہ رکھتا پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیوں عجیب جملہ امام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں جس زمانے میں میرے بابا کے نام کو مٹھایا جا رہا تھا اس وقت میں اپنے بیٹوں کا نام علی رکھ کر اپنے بابا کو زندہ رکھنا چاہ رہا تھا اور اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھ کر اپنی ماں کو زندہ رکھنا چاہ رہا تھا اب یہی سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ چاہتے ہیں نا توجہ شرط ہے آپ چاہتے ہیں نا ہر جگہ نعرہ حیدری لگایا جائے علی علی کہا جائے علی علی کہا جائے ارے فرش پہ علی علی کرنا ایک الگ کام ہے مگر میں آپ کو ایک پریکٹیکل علی علی کروانے کا ایک ہونر بتاتا ہوں وہ یہ ہے معصوم نے فرمایا اپنے بیٹوں کا نام علی رکھو کتنا اچھا ہو جا کہ اگر ایک ہی جگہ کے دس بچے کی سکول میں چلے جائے سب کا نام علی ہو ہر طرح سے آغازیں آئیں گی علی دھرہو علی دھرہو علی دھرہو ایک سلام آکھ یہ پریکٹیکل ہے علی کو دنیا تک پہنچانے کا ہو سکتا ہے ہمارے کسی بیٹے کے نعم کی وجہ سے کوئی دوسرا کبھی علی کے بارے میں پڑھنا شروع کر دے اور وہ اپنے مذہب سے ہماری طرف آ جائے اگر ہم چاہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں اپنے بچوں کا اچھا نام رکھ سکتے ہیں یاد رکھئے چاند رات ہے اپنے آپ کو اس فرش سے عبادت کی نیت سمجھ کے جوڑیے کمی کو محسوس کیجئے اس لیے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ کمی محسوس ہی نہیں ہوتی آپ کبھی سوچئے کہ اگر ہمارے اندر کمی نہیں ہے تو کیا ہم ہر اعتبار سے پرفیٹ ہو گئے ہیں کمی ہے کی نہیں اگر کمی ہے تو جیسے ہم اپنے بچوں کا یا اپنا علاج بیمار ہونے کی وجہ سے جا کر ڈاکٹر سے کرواتے ہیں جا کر ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے اندر یہ بیماری ہے یہ بیماری ہے جب تک کسی کو بیماری کا احساس نہیں ہوگا تب تک نہ دوہ کی ضرورت ہے نہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے یہی ہے نہ مگر جیسے ہی احساس ہو گیا تو اس کے بعد دوہ بھی چاہیے اور ڈاکٹر بھی چاہیے یہ جسمانی بیماری کا علاج ہے مگر کیا روحانی اور اندر کی روح کی بیماری کا علاج کہاں ہوگا کوئی بھی کولیجر اسکول میں روح کا علاج نہیں بتایا جاتا یہ حسین کی عزاداری میں بتایا جاتا ہے تم اپنے گھر میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے مگر عزاداری امام حسین میں تبرک کے نام پر بڑے سے بڑا بھی ہم پہلا رہا ہے یہی تو سب سے اچھا علاج روح کا یہاں پر ہے یاد رکھئے روح کے علاج کے لیے اس محرم میں اپنے امام سے جڑیے کمیوں کو تلاش کیجئے خود اپنی کمی کہ میرے اندر میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ خدایا میں اپنے گمان میں رہتا ہوں کہ میں سب سے اچھی مجلیس پڑھتا ہوں اس غلط فکر سے مجھے باہر نکال دے خدایا میں اس گمان میں رہتا ہوں کہ میں سب سے اچھا ماتم کرتا ہوں خدایا اس گمان سے مجھے نکال دے اس لیے کہ یہ اس شک میں تبدیل کر دے گا یقین ہمارا ختم کر دے گا خدایا بیماری بہت ہے میں کسی کی بھی اچھائی دیم نہیں پاتا خدایا مجھے دوسروں کے بیٹوں کی ترقی اچھی نہیں لگتی خدایا اکسو رو بیشتر کہا جاتا ہے مولانا دعا کر دیجئے کوئی مشکل نہ ملے کوئی پرابلم نہ ہو کوئی مصیبت نہ ملے میں کہتا ہوں غلط ہے کبھی یہ نہ کہو بلکہ میں تو برعکس کہتا ہوں خدایا مجھے مشکلیں دیتا رہے تاکہ میرا مشکل کشا سے رابطہ برتا چلا گائے مشکل جب بھی خدا دیتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یاد رکھئے ساری مشکلوں کا حل فکر سے ہے لوگ پیسے سے سمجھتے ہیں لوگ کسی اور جیس سے سمجھتے ہیں مگر علاج فکر سے ہے اور جس کو ثابت حرم نے کیا ایمان اس کے جسم کی بیماری کو دور نہیں کر رہے تھے بلکہ روح کی بیماری کو دور کر رہے تھے اس لیے کہ جسم کے اعتبار سے اچھا ایریا تھا اچھے لوگ تھے لشکر تھا سردار تھا پیسہ تھا نیزہ تھا پیاس نہیں بلکہ پانی تھا مگر امام نے روح کا علاج کیا اے حر اگر میری طرف آ جاؤ گے تو پیاسے ہو کے بھی پانی پینے والوں سے اچھے کہنا ہوں گے یہ روح کا علاج امام نے کیا ہے چاند رات ہے بس مسائد کی طرف جانا چاہتا ہوں مولا ہم آ گئے ہیں پردیس سے آئے ہیں ہر سال ازاداری کے لیے آتے ہیں مولا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سب سے اچھی ازاداری کرتے ہیں مگر مولا کوشش یہ رہتی ہے کہ جہاں سارے ازادار تیرے غم میں مصروف ازاں ہیں وہاں ہمارا بھی دھام لکھا جائے چاند رات کا ایک عجیب منقلیب کرنے والا واقعہ ہے حمدان شہر میں ایک شخص ہے جس کا نام علی ہے محلے کا نام ہے گندہ جو مشہور ہے علی گندہ بی کے نام سے صرف ہمیں ایک قدم اپنے امام کے طرف بلانا ہے مولا ہم آمادہ ہیں ہمیں بدھل دیجئے ہم چاہتے ہیں ہمیں پتا نہیں پھر محرم ملے یا نہ ملے ہمیں اسی سال ہر بنا دیجئے اسی سال حبیب بنا دیجئے اسی سال ہمیں وحبِ قلبی بنا دیجئے مولا ہم مارگن کی کروڑنا چاہتے ہیں مولا ہم آپ سے قریب ہونا چاہتے ہیں چاند رات تھی علی گندہ بھی ہے شیخ حسن ایک خطیب ہے جو باہر شہر سے باہر مجلس پڑھنے گئے تھے واپس ہوئے جب شہر کے دروازے کو کھٹایا رات کی تاریخی تھی ایک مرتبہ دروازہ کھلا کیا دیکھا علی گندہ بھی ہے اور وہ اپنی برائیوں میں مصروف ہے ایک مرتبہ علی گندہ بھی سے شیخ حسن نے کہا اے علی گندہ بھی آج بھی تم برائیوں میں لگے ہوئے ہو ہر طرح کے جرم میں مصروف ہو ایک مرتبہ علی گندہ بھی نے کہا اچھا بتاؤ آج کونسی رات ہے کہا چاند رات ہے کہا کیا ہوا چاند رات میں ہوتا کیا ہے ایک مرتبہ جیسے ہی علی گندہ بھی نے پوچھا شیخ حسن نے کہا اے علی گندہ بھی آج ہر گھر میں حسین آرہ ہے آج ہر گھر میں حسین آرہ ہے سارے افراد ازہ خانو کسے نارے ہیں سارے حسین مہمان برنے والے ہیں اور جیسے ہی شیخ حسن نے کہا علی گندہ بھی کا دل منقلب ہو گیا ایک مرتبہ علی گندہ بھی کہتا ہے شیخ حسن ایک گزارش ہے کہا گزارش یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میں ارے باب الحوائش کے مسائب پڑھو ایک مرتبہ جیسے ہی کہا تو شیخ حسن نے کہا اے علی گندہ بھی ارے مجلس کے لیے ممبر کی ضرورت ہوتی ہے مجلس کی ضرورت ہوتی ہے ایک مرتبہ علی گندہ بھی نے کہا میں مجمع دونیلہ سنتا میں ایسے بیٹھ جاتا ہوں کہ تم میری پیٹھ کو ممبر سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر بس باب الحوائش کے مسائب پڑھنا اللہ اکبر جب بہت واسطہ دیا تو آلی گندہ بھی کی پیٹھ پر شیخ حسن بیٹھے اور اس کے بعد باب الحوائش کے مسائب کو شروع کیا اللہ تو آیا مگر علمدار نہ آیا ارے بچوں کی پیار بچے اللہ پس اللہ پس کہہ رہے تھے ارے علمدار نہ آیا دیسے مسائب ختم ہوا قیامت ہو گئی علی گندہ بھی اپنے سر کو پیٹ پیٹھ کے ہو رہا تھا ارے دونوں جدہ ہو گئے ہیں رات ختم ہوئی دوسرے دن جمعہ کے نماز کے بعد شیخ حسن کو پھر تقریر کرنی تھی شیخ حسن نے جب تقریر شروع کی کہا اے حمدان والوں میں معلوم ہے علی گندہ بھی حسین کا ہو گیا ہے علی گندہ بھی کلی والا ہو گیا ہے جو وہ داد جو ہوا علی گندہ بھی اتنا سب سے خراب انسان وہ کیسے بدل سکتا ہے پورا مجمع علی گندہ بھی کے گھر پہنچا اور جیسے ہی پہنچا بیوی سے پوچھا علی گندہ بھی کہے ہیں ایک مردمہ بیوی نے کہا رات میں آیا تھا ایسا تڑک کے رو رہا تھا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی تڑک کے رو دے ہوئے نہیں دیکھا میں نے پوچھا کیا ہو رہا ارے اپنے کچھ ساوان کو رکھا اور جانے لگا میں نے پوچھا کہا جا رہا تو جواب دیا ارے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا حسین ہوتا ہے اے بولا ہمارا بھی کوئی نہیں ہے آپ ہمارے آنکھ آنے اے بولا ہم بھی آپ کے دربار میں آئے ہیں اے بولا ہم آپ کے چاہنے والے میں ہماری کمیوں کو ختم کر دیئے گا اے بولا ہمیں حق کے ساتھ عمل کرنے کی طوبی صدا کی دیئے گا اللہ اکبر علی گندہ بھی گیا ارے کربلا میں کچھ سال مجابری کی اس کے بعد نجف آ گیا جب نجف آیا تو نجف میں یہ ملتا ہے کہ روزے میں مرزا شیرازی نماز پڑھاتے تھے دیرے دیرے پیچھے کی صرف میں نماز پڑھنے لگا پھر آگے بڑھا پھر آگے بڑھا ایک زمانہ حصہ جا کہ علی گندہ بھی پہلی صرف میں کھڑا ہونے لگا بلکہ روایت بتاتی ہے کہ مرزا شیرازی اس وقت تک حرم میں قدم نہیں رکھتے تھے جب تک علی گندہ بھی نہ آ جائے اللہ اکبر ارے جب حقیقت میں کوئی حسین مانا ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو حسین کے حر کیے ہیے انم سے محبت ہو جاتی ہے پھر وہ سب سے اچھا مناہ بھی ہو جاتا ہے وہ سب سے اچھا مناہ بھی ہو جاتا ہے اللہ اکبر ایک مردوہ خبر آئی ارے فلا کا انتقال ہو گیا ہے اس کے لیے قبر کھو دی گئی یاد رکھی ہے ارے تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک بیماری ہے جسے سکتا کہا جاتا ہے انسان دو تین دن تک مردے کی طرح رہتا ہے لوگ سمجھتے ہیں مر گیا وہ حقیقت مرتا نہیں بلکہ سکتے کی بیماری کی بنیاد پر قبر کھو دی گئی ارے جب قبر کھو دی گئی تو اس کے بعد کہا گیا ارے جسم کی انتقال کی خبر تھی وہ غلط ہے وہ مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے ایک مردوہ نماز ختم ہوئی اس کے بعد علیہ گندہ بھی سجدے میں گیا اب جو سجدے میں گیا تو سجدے سے سر نہ اٹھا لوگ انہیں اٹھانا چاہا سر نہ اٹھایا جب لوگ انہیں اٹھا کر دیکھا کیا دیکھا علیہ گندہ بھی دنیا سے چلا گیا ایک مردوہ میرے دہشی رازی نے بتایا تمہیں معلوم ہے علیہ گندہ بھی یہ دعا کیا دی علیہ گندہ بھی نے کہا پروردگارہ مجھ جیسا گنہگار علی کے حرم میں ایک قبر خالی ہے اگر میں اس قبر میں چلا جاؤں میری تسمت بنا جائے گی ارے میرے علم پر ظاہر گزریں گے میری مرشید بھی یہ کامی ہوگا اللہ اکبر اے علیہ گندہ بھی تمہیں ایمام نے قبل بھی کیا اپنے قریب بھی بلایا ارے اپنے پاس رکھ بھی لیا قبر بھی ایمام کے پاس ملی ہم بھی دعا کریں گے خدا یا ہمیں بھی زندگی حسین والی دے دے ارمات بھی جب دینا تو حسین والی موت دینا انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون رزن مقضائے ہی و تسلیم اللہ امر سکت موسیقی